موسیقی آج وہ شخص جس کو تھکے کے ساتھ فراد کے ساتھ اتدار میں بٹھایا گیا اور اس کو وزیراعظم بنایا گیا چار سار دن رات چور ڈاکو چور ڈاکو کی وہ گردان کرتا رہا اس کو مولیہ خوالیا تھا کہ نواز شریف اور شہباز شریف اور اس کے ساتھیوں کو میں جیل بجوا دوں اور سب اندر ہوں مرزا یار پھرے مگر جب آئینی طریقے سے اس کو اقتدار سے ہٹایا گیا تو اس نے اس دن سے لے کر آج تک کیا غلی سرین دوبان استعمال کی اداروں کے خلاف میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں یہ آپ کا فیصلہ ہے الیکشن میں آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حقائق پر مبنک تصویر نامہ آپ نے دیکھا ہے اس کو بھی تھنڈ دلچہ دیکھ لیں اور اس چار سالہ دور میں جو تباہی بربادی ہوئی اس کو بھی سامنے رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرے سوال اور میں ہوں منیب فاروق آج کے سوال یہ ہے کہ نگران حکومت بس بننے ہی والی ہے یہ نگران حکومت جب بنے گی خاص طور پر وفاق کے اندر تو اس میں کسی نہیں ٹرانسپرنسی ہوگی ملاقاتیں ہو گئیں آصد زرداری صاحب کی جناب شہباز شریف صاحب سے مولانا فضل الرحمن صاحب کو اعتماد میں لے لیا گیا لیکن اس جماعت جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑی جماعت ہے لیکن اس وقت اس کا کوئی سرپیر نہیں ہے اور وہ ہے تحریک انصاف کیا کوئی آن اوفیشلی اس سے بھی مشاورت کرے گا کہ انتخابات آنے والے ہیں نگران حکومت بننے والی ہے لہٰذا آپ کا بھی کوئی اپینین ہو تو ضرور بتائیے میرا نہیں خیال ایسا ہوگا لیکن اس کا اثر کیا پڑے گا اس نگران حکومت پر جو کہ بننے جا رہی ہے اور ان انتخابات کے اوپر جو کہ دو ہزار تئیس میں ہونے جا رہی ہیں تاجب کی بات یہ ہے کہ یہ تمام بڑی جماعتیں اب اس بات پر زور دے رہی ہیں کہ انتخابات میں کوئی ڈلے نہیں ہونا چاہیے کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے اگر سب کچھ ہی سٹچڈ اپ ہے یا ہر ایک چیز بائی ڈیزائن چل رہی ہے تو پھر گھبرات کس بات کی ہے دو اہم معاملات ایسے تھے جن کے اوپر اس ہفتے کے پروگرامز کے اندر ہم نے غور کیا اور وہ یہ کہ کیا ان کا فیصلہ انتخابات دو ہزار تئیس سے پہلے ہوگا یا آگے چل کر ہوگا ایک یہ کہ میاں نواز شریف واپس آئیں گے اور ان کا ایکویٹل کیسے ہوگا دوسرا یہ کہ عمران خان جو کہ تحریک انصاف کے چیرمن ہے سابق وزیر آزم ہے خاسم کے اببہ ہیں ان کا سیاسی مستقبل کب ڈیسائیڈ ہوگا انتخابات دو ہزار تئیس سے پہلے کیا یہ معاملہ آگے چلے گا اور کیا پاکستان تحریک انصاف بحیثیت ایک جماعت کسی جگہ موجود ہوگی یا نہیں سیاسی جماعتوں کا موقف آپ پشلے دو پروگرامز میں دیکھ چکے اب باری ہے آج کے پروگرام میں ہمارے ملک کے ممتاز تجزیہ نگاروں کی اور صحافیوں کی کہ وہ اپنا اپنین بتائیں ان کے نزدے جا رہا ہے میرے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں جناب مجیبور ایمان شامی صاحب میرے استاد ہیں بہت شفقت فرماتے ہیں اور پاکستان کی سیاسی تاریخ اس سے بخوبی واقف ہیں اور آج کل جو ہو رہا ہے میں ان کے سامنے رکھوں گا بہت چکی ہے جناب شامی صاحب آپ نے وقت دیا جناب مرتضہ سولنگی صاحب ملک کے ممتاز صحافی ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ جانتے ہیں اور ہم ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں غریدہ فاروقی صاحبہ ملک کی ممتاز صحافی ہیں اپنا پرائم ٹائپ شو کرتی ہیں اور ملک کے سیاسی حالات کے اوپر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں بہت چکی ہے غریدہ آپ نے میاں میں وقت دیا شامی صاحب سب سے پہلے سر آپ سے یہ آغاز کرنا چاہوں گا اس وقت جو چیز ہمارے سامنے ہیں وہ یہ کہ پرائم منسٹر نے اناؤنس کر دیا نگران حکومت آنے والی ہے یہ بڑی جماعتیں جو کہ اس وقت پی ڈی ایم کا حصہ ہیں یا اس حکومتی اکٹ کا حصہ ہیں وہ آپس میں بات کر رہے ہیں دوسری طرف راجہ ریاض صاحب ہیں جو کہ شاید ناراض بھی ہو جائیں گے ہم سے لیکن جب میں ان کا سٹیٹس دیکھتا ہوں بیسیت ایک لیڈر آف ڈی آپوزیشن تو مجھے بڑا ہی کامپرومائزنگ قسم کا سٹیٹس نظر آتا ہے کہ ایک طرف وہ ٹکٹ کے خواہ ہوں گے مسلم لگ نون کے دوسری طرف وہ وزیراعظم سے مشاورت کر رہے ہوں گے کہ نگران وزیراعظم کون ہوگا تو لگ بگ ہر چیز سٹیٹس اپ ہے جیسے دوہزار اٹھارہ میں مران خان صاحب کے لیے کی گئی تھی تو کیا آج کے حالات ایسے ہیں جن سے ہم یہ سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ انتخابات کے نتائج بھی ہمیں تقریباً پتا ہوں گے کہ کیا ہوں گے اور تحریک انصاف بیسیت ایک جماعت شاید نظر ہی نہ آئے دوہزار تیس کے انتخابات میں منیف صاحب بہت شکریہ آپ کے سوال تو بڑے دلچسپ ہیں لیکن ان کا جواب آسان نہیں ہے دیکھیں آج شہباز شریف صاحب نے گورنر ہاؤس میں جو تقریر کی ہے اس سے تو لگتا ہے انہوں نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے اور انہوں نے بار بار نواز شریف صاحب کا بھی تذکرہ کیا اور انتخاب کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ جو چوائس ہے وہ نواز شریف کے درمیان اور ان کے مخالفوں کے درمیان ہوگی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی انتخابات سے پہلے واپس آئیں گے اب چیئرمن پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوگا کوشش تو یہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی قانونی کاروائی مکمل ہو جائے لیکن وہ اس کو ٹالتے چلے جا رہے ہیں اور ٹالتے چلے جا رہے ہیں کوئی معاملہ آگے چل نہیں رہا اور آگے بڑھ نہیں رہا اب یہ ایک دیکھتے ہیں کہ اس میں اس آنکھ مچولی میں کون کامیاب ہوتا ہے اور چیئرمن صاحب جو ہیں ان کے خلاف کوئی فیصلہ کن کاروائی ہوتی ہے یا نہیں ہو پاتی لیکن بارہ ان کی مشکلات اپنی جگہ موجود ہیں جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے بے حصیت جماعت اس کے خلاف کوئی کاروائی ابھی دیکھنے میں نہیں آ رہی تو لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے بے حصیت جماعت تو انتخابی عمل میں موجود رہے گی کوئی ایسا اخدام نہیں ہے یا کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے یا کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ جس سے ہم کہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو انتخابی عمل میں حصہ لینے سے روک دیا جائے گا تو برحال مسلم لیگ نون نے تو اعلان کر دیا ہے کہ وہ ہر سیٹ پر اپنا آدمی کھڑا کرے گی اپنا امیدوار کھڑا کرے گی اور رانہ سناللہ تک کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی سیٹ ایڈجسمنٹ بھی نہیں کریں گے لیکن یہ تو ابھی باتیں ہیں معاملات بات کے ساتھ ہوں گے تو برحال ابھی لگ یہ رہا ہے کہ اب انتخابات جو ہیں وہ برفقت کرانے کی کوشش کی جائے گی اور جو برصر اقتدار جمعتے ہیں انہوں نے بھی یہ تحیہ کیا ہے کہ اس معاملے میں کوئی نہ ڈیل دی جائے اور نہ ڈیل لی جائے شامی صاحب ایک بات جو تحریک انصاف کے حوالے سے میں چاہوں گا اس پہ آپ روشنی ڈالیے کہ یہ تاثر بھی زور پکڑ رہا ہے کہ ٹھیک ہے نہیں ووٹر موجود ہوگا سپورٹر بھی موجود ہو لیکن اب بہت بڑی تعداد میں ایون سپورٹر جو ہے یا ایون بہت سے لوگ جو کہ ٹکٹ ہولڈر ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں بہت سے لوگوں نے تو چھوڑ دی جماعت بھاگ گئے اور ایسے حالات پیدا ہو گئے لیکن ایسے حالات بھی ہوں گے کہ کیونکہ پارٹی ہے ہی انڈرگراؤنڈ میجر یا مائنر لیڈرشپ بھی انڈرگراؤنڈ ہے تو شاید جماعت کو کینڈیڈیٹ ہی نہ ملیں دوہزار تیس کے الیکشن میں کھڑے کرنے کے لیے یہ حقیقت کے قریب آپ کو نظر آتا ہے یا نہیں کوئی نہ کوئی کینڈیڈیٹس تو ہوں گے تحریک انصاف کے ایک اندازہ تو یہ لگایا جا رہا ہے لیکن اگر تحریک انصاف جماعت کے طور پر انتخابات میں حصہ لے رہی ہوگی تو پھر امیدوار بھی کچھ تو مجسر آ جائیں گے تو اس کو کیسے آپ روک سکیں گے پھر قانون جو ہے اس کو کیسے استعمال کریں گے یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی امیدوار جو ہیں وہ میدان سے ہٹ جائیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض مقامات پر ووٹر بدل ہو جائیں اور وہ آگے نہ آئیں لیکن جو ہمارا قانونی نظام ہے اس کے اندر کوئی جنہی یہ کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ اگر کوئی شخص سلیکشن لڑنا چاہے تو آپ اس کو روک لیں باہر سیٹ بیک تو ہوگا نہ کوئی منظم مہم چلائی جا سکے گی نہ کوئی وسائل اس طرح سے پاس ہوں گے جاتے پہلے تھے اور جو ایٹی ایمز ہیں بہت سے وہ بھی رخصت ہو چکے ہیں اور میرے خیال اس طریقے سے پوری دنیا سے فنڈنگ کی بھی آزادی نہیں ہوگی تو مشکلات تو بہت ہوں گی تنظیم بھی متاثر ہوگی لیکن اس کے باوجود جو چیئرمن پی ٹی آئی ہیں اگر آپ ان کی انٹرویوز سنیں ان کی تقریریں سنیں تو وہ پیچھے ہٹتے گوئے نظر نہیں آ رہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں اور آپ بھی للکار رہے ہیں ٹھیک اچھا مرسوس سلنگی صاحب یہ فرمائیے گا یہ جو للکارنے والا ایلیمنٹ ہے تحریک انصاف کے چیئرمن کا وہ ابھی بھی موجود ہے اور یہ درست نشاندہ ہی کی ہے شامی صاحب نے لیکن یہ بات بھی فیکٹ ہے کہ وہ متعدد دفعہ کہہ چکے ہیں کہ مجھ پر لکیر ڈال دی گئی ہے ہر انٹرویو میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لگ بگتا ہے کہ مجھے جیل میں ڈالا جائے گا ایسی صورتحال میں سنٹمنٹ کیا ہوگا ان کے سپورٹر یا ووٹر کا کیا ایسے حالات اب بن چکے ہیں کہ عمران خان جیل جائیں یا نہ جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور دوزارت تئیس کے الیکشن کے نتائج بھی ہم ایک محتاط اندازے کے مطابق ان کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں یہ خاصہ مشکل سوال ہے لیکن جس طرح کے حالات بن رہے ہیں اس میں یہ مجھے تقریباً دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب نہ صرف یہ کہ ان کی ناہلی ناگزیر ہے بلکہ شاید وہ زمان پارک سے زیادہ محفوظ جگہ پر ہوں گے جب الیکشن ہوں گے تو صرف یہی بات نہیں ہے بلکہ دوہزار اٹھارہ میں جو کچھ ہوا تھا اس میں تو یہ بھی ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب کی جو دی گئی ٹکٹ تھی الیکشن کی ان کو بھی قیر قانونی قرار دیا گیا تھا تو اس طفح یہ بھی ہوگا کہ یہ ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن میں کسی طرح سے حصہ لے گی لیکن وہ ٹکٹ کس کے نام سے جاری ہوں گے یہ بھی منیب فاروق جیسے ماہرین قانون کے لیے بڑا مشکل سوال ہوگا اب تو یہ بات ہے کہ قومی اسمبلی وقت سے پہلے تحلیل ہوگی کہ نہیں ہوگی اس کی باتیں چل رہی ہیں میرا خیال یہ ہے کہ آٹھ یا نو کو شباہ صاحب بھیج دیں گے اور وقت سے پہلے تحلیل ہو جائے گی اور پیپلس پارٹی اگر کچھ اعتراض کر بھی رہی ہے تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن جو الیکشن کی جو حرکیات ہیں وہ مختلف ہیں شامی صاحب آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کو امیدوار نہیں ملے گا تو پھر آپ الیکشن کیسے لڑے گی بالکل ٹھیک اچھا یہ جو یہ جو دھیل کی بات ابھی شامی صاحب نے کی کہ جتنی بھی جماعتیں ہیں اس وقت حکمران جماعتیں یہ نہ دھیل لینے اور نہ دھیل دینے کے حمایت میں ہے یہ چاہتے ہیں کہ بروقت الیکشن ہو میں نے بھی اپنے تدائیے میں اس بات پر زور دیا کوئی خدشات آپ کو نظر آتے ہیں مسلم لیگ نون یا پیپلس پارٹی میں کیونکہ آپ دیکھیں قانون میں ترمیم انہوں نے کر دی الیکشن ایکٹ کے اندر بھی پریزیڈنٹ کا رول بھی ختم کر دیا اس لیجسلیشن کے ذریعے پورا فوکس الیکشن کمیشن کے اوپر ہے اور الیکشن کمیشن نے ہی تاریخ دینی ہے تو کوئی ابحام ہے ابھی بھی یا نہیں یہ لگ بگتا ہے کہ اگر وقت سے پہلے تعلیل کریں گے تو نوے دن وقت پر ہوگی تو ساٹھ دن الیکشن ڈیسائیڈڈ ہے کہ ہونا ہے دیکھیں اب ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے اگر وقت سے پہلے اسمبلی تعلیل ہوتی ہے تو نویمبر میں ہونے ہیں لیکن ہمارے ملک کے اندر کوئی ایک بہران نہیں ہے بہت سارے بہران ہیں ابھی دو دن پہلے آپ نے آرمی چیف کی تقریر سنی ہوگی کوئٹا میں بہت سارے عمرتے ہوئے خطرات ہیں دشتگردی کے ہیں افغانستان سے تناؤ کے ہیں معاشی بدھالی کا معاملہ تھا لیکن وہ ایک حد تک لگتا ہے کہ ٹل گیا ہے تو ہمارا ملک تو زرخیز ہے بہرانوں سے یہ فیصلہ تو بہرحال الیکشن کمیشن نے کرنا ہوگا کہ جس وقت وہ کرائیں گے اس وقت ان کے لیے حالات موافق ہیں یا نہیں غریدہ یہ آپ متعدد اس کو پر پروگرامز خود بھی کر چکی ہیں اور دوہزار اٹھارہ سے اب تک جو خورا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے اور آئیم از سے کہ آپ کا جو اپینین ہے بے شمار تنقید بھی اس کی ورہ سے آپ نے برداشت کی ہے لیکن آپ کا اپینین اپنی لگہ موجود رہا ہے مجھے یہ بتائیے کہ آج کے حالات کے اندر یہاں بات کی جاری ہے کہ میاں نواز شریف آئیں گے وہ کینڈیڈیٹ ہوں گے مسلمی قنون کے وزیر آزم کے لیے لیکن ان کو قانونی مسائل درپیش ہے آپ کو یہ سب کچھ جلدی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہ آپس بھی آ جائیں گے الیکشن ہونے سے پہلے ان کو ایکوٹ بھی کر دیا جائے گا ان دونوں کنوکشن سے یہ آپ کو جلدی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک قانونی طور پر تو it could be a time taking process بہت شکریہ مونی فاروق صاحب اور it's a player it's an honor میرے لئے عزت افسائی کی بات ہے کہ آپ کے پرگرام میں آج میں حاصل ہوئی ہوں اور میرے جو اساطسہ ہیں صحافت میں جن سے ہم سیکھتے رہے ہیں جن سے ہم سن کے سمجھ کے سیکھتے رہے ہیں صحافت کو اب بھی سیکھ رہے ہیں آئندہ بھی سیکھتے رہے ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہے اور ان دونوں کے ساتھ جو گفتگو کرنا ہے یہ عزاز کی باعث ہے اب جو سوال آپ کا ہے مونی فاروق صاحب آپ بہت بہترین نہ صرف قانون کے ماہر ہیں بلکہ صحافت کے تو آپ ماہرین میں سے ایک ہیں چوٹی کے لوگوں میں سے ایک ہیں آپ مجھ سے کہیں بہتر جانتے ہیں اور آپ کے سوال میں ہی آپ کے سوال کا جواب بھی پنہا ہے یہ ٹائم ٹیکنگ ضرور ہے سو جتنی میری ریڈنگ ہے نواز شریف کے حوالے سے جو آپ کا سوال تھا کہ کیا اتنی جلدی ان کا ایکوٹل ہو جائے گا کیا اتنی جلدی ان کے نا اہلی ختم ہو جائے گی نا اہلی کے حوالے سے قانون تو بنا دیا وہ جو ایک شیر ہے ابھی میرے اس کا اس کا ایکزیک الفاظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ مسجد تو بنا ڈالی شب بھر میں ایمان والوں نے تو پارلیمان والوں نے شب بھر میں پارلیمان میں قانون ساسے تو کر دی گئے نا اہلی کے حوالے سے جس کا فائدہ نواز شریف سمیت دیگر کو بھی ہو سکتا ہے لیکن کم اس کا مجھے نظر نہیں آتا کہ نواز شریف اگر واپس آ جاتے ہیں یہ اگر ان کا واپس آنا بھی that's a very big if کہ کیا وہ election سے پہلے واپس آ سکتے ہیں اور election سے پہلے واپس آنا ان کا depend کرے گا کہ کیا وہ چوتھی بار بھی پرائم انسٹر بن سکتے ہیں acceptability ہے کہ نہیں ہے جتنی میری reading ہے اس وقت کم از کم جو مقتدر حلقے ہیں وہاں پہ نواز شریف کے چوتھی بار پرائم انسٹر بننے کی acceptability ابھی تک اس طرح سے حتمی طور پر نہیں پائی جاتی کہ یقینی طور پر کہا جائے کہ جے نواز شریف ہی بنیں گے وزیراسا تو اگر نواز شریف نہیں ہوتی پاکستان میں آکے election campaign چلائیں گے کسی اور candidate کے لیے مسلمی قنون کے کیا وہ شہباز شریف کے لیے چلائیں گے مریم نواز کی بھی نا اہلی موجود ہے کیا شہباز شریف نہیں تو پھر مسلمی قنون کے کسی اور second tier کے لیے election campaign چلائیں گے یہ کم از کم میرے لیے digest کرنا مشکل ہے تو اس لیے میں question کر رہا ہوں کہ کیا نواز شریف باپس آئیں گے اور اس question کرنے کے پیچھے یہ تمام حقائق موجود ہیں آپ نے بالکل درست کہا کہ جو قانونی پروسس ہے نا اہلی ختم ہونے میں وہ اتنی جلدی ختم مکمل نہیں ہو سکتا اکتوبر یا نومبر میں election ہونے ہیں اور election پہلے ہی متنازعہ ہونے کی سامت میں چل پڑے ہیں آپ نے خود کہا کہ پاکستان میں ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اس کا ایک سیاسی وجود موجود ہے اب یہ انتہائی ridiculous ہے اور میں ہر جگہ پر کہتی میں اپنے پرگرام میں بھی کہتی ہوں میں باقی جہاں پر بھی جاتی ہوں یہی کہتی ہوں کہ انتہائی ridiculous ہے یہ انتہائی غلط پابندی ہے پیمرہ کے ماتحد کہ جی آپ نے پاکستان طریقہ انصاف کے سوربرا کا نام نہیں رہنا آپ نے اپنے introduction میں قاسم کے ابا کہہ کے ان کو مخاطب کیا یہ کیا تماشا ہے آپ کس طرح سے کسی بھی شخص کا بنیادی جو حق ہے کہ کم اس کا نام اس کی سیاسی شناف آپ اسے کس طرح محروم کر سکتے ہیں اور کیا آپ نام نہ لینے سے میڈیا پر نام نہیں رہیں گے میڈیا پر تصویر نہیں دکھائیں گے کتا کلامی ہوگی میاں نواز شریف کے اوپر بھی آپ کو یاد ہے ہم سب پر یہ پابندی تھی اور اس پر تعویل گئی کیونکہ وہ convicted ہیں سزا یافتہ ہیں تو ان کا نام اس لیے نہیں لیا جائے گا لیکن عمران خان کے حوالے سے الزامات بہت سخت ہیں کشیدہ معاملات ہیں لیکن ان کی conviction ابھی تک کسی بھی مقدمے کے اندر نہیں ہوئی conviction اور no conviction آپ کو یاد ہے مونی فاروق صاحب آپ نے بھی اس وقت یہی بات کی تھی آپ بھی یہی دلیل لیتے تھے کیونکہ آپ مائرے قانون ہیں آپ صحافت کو بہت اچھا سمجھتے ہیں ہم لوگ نے بھی یہی دلیل لی تھی اور یہی دلیل لے کے ہم سمیت چند صحافی ستامباد ہائی کورٹ میں بھی گئے تھے کہ جی پابندی ختم ہونی چاہیے نام لے لے کے ہم صحافیوں کے ہمیں لفافے کہا تھا ہمیں غدار کہا تھا کہ ایک شخص کے لیے چلے گئے ہیں آج خود اسی پابندی کا شکار ہے اور ہم ان پر لگائے گئے عمران خان پر لگائے گئے پابندی کو ہٹانے کا مطالبہ کر رہے ہیں اب مجھے ایک اور سوال کا جواب دی election ہوتا ہے announce ہو جاتا ہے election campaign کو cover کرنے کے لیے elections کی coverage کے لیے مونی فاروق صاحب آپ بھی جائیں گے شامی صاحب بھی گفتگو کریں گے سولنگی صاحب بھی گفتگو کریں گے میں خود فیل میں جاؤں گی تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کے اگر کسی بندے کو ہم ٹیلی ویژن میں اپنے ٹاک شوز میں نہیں بلا سکتے تو کیا ہم جب ہلکے میں جائیں گے کیا ہم وہاں پر پاکستان طریقہ انصاف کے کسی candidate سے interview پر کر سکیں گے تو یہ تو آپ پری پول رگنگ کی معاملے میں لے کے چلے جائیں گے یہ تو آپ اس کا بنیادی حق اسے محروم کر دیں گے کہ وہ اپنی کیمپیل نہیں کر سکتا یہ بہت دیکھیں اس کی غریضہ یہ آپ نے بڑا اہم نکتہ اٹھایا یہ کیونکہ اہم نکتہ ہے شامی صاحب اس کی طرف ذرا رہنمائی ہماری فرمائیے گا دیکھیں سر عمران خان صاحب نے جب وہ وزیراعظم تھے اس سے پہلے اس سے بعد ان کا ایک موقف رہا ہے جس نے ان پر تنقید کی انہوں نے بڑی آسانی سے اس پر گالم گلوچ بھی کرائی ہر طرح کے الزامات بھی لگائے لیکن بحیثیت ایک پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ اگر انتخابات ہونے ہیں تو قانونی کے ساتھ ساتھ آپ بہتر جانتے ہیں اخلاقی بھی ایک فیل ہوتی ہے کسی بھی انتخابات کی اخلاقی اہمیت بھی ہوتی ہے کیا انتخابی معاملات کے اندر کتنی اخلاقی یا مورل لیجٹیمیسی رہ جائے گی دوہزار تئیس کے الیکشنز کی کہ اگر پی ٹی آئی بیسیت ایک جماعت جس طرح آپ نے بھی فرمایا نہ وہ اس طرح کی کیمپین ہو سکے گی نہ اس طرح کی معاملات ہو سکیں گے تو اخلاقی لیجٹیمیسی کیا رہ جائے گی دوہزار تئیس کے انتخابات کی دیکھیں منیب صاحب جو سوال آپ نے اٹھائے ہیں اور جو غریضہ صاحبہ نے بھی جس کی طرف توجہ دلائی ہے میرے خلق وہ ابھی قبل از وقت ہیں جب انتخابی عمل شروع ہوگا تو اس وقت دیکھیں گے کہ کیا حالات ہیں دیکھیں ابھی تک کوئی یعنی پی ٹی آئی جو ہے اس پر کوئی پابندی تو نہیں لگائی گئی ایک قانون کے تحت قائم وہ سیاسی جماعت ہے تو جب وہ سیاسی جماعت میدان میں آئے گی اور اپنی کمپین چلائے گی تو میرے خیال تو اس کو بھی اسی طرح سے حقوق حاصل ہوں گے جو دوسری جماعتوں کو ہوں گے لیکن اب یہ کہ کوئی میڈیا ان کو کیسے کور کرے گا یہ تو ہر ایک ہی اپنی مرضی ہوگی نا یعنی کوئی اخبار کوئی چینل اس پر پابندی تو نہیں ہوگی کہ وہ زیادہ کرے اور کم کرے تو یہ ایک بات دوسری بات یہ کہ خود چیئرمن جو ہیں وہ کہاں ہوں گے اس وقت اور ان پر جو مقدمات ہیں کیا وہ فیصلہ ہو چکے ہوں گے پھر لیڈرشپ کس کے پاس ہوگی اور کیا شاہ محمود قریشی صاحب لیڈ کر رہے ہوں گے یا کوئی اور شخص لیڈ کر رہا ہوگا تو بہت سے سوالات ہیں اور بہت سے گیپ ہیں جن کو ہم ابھی فل نہیں کر سکتے میں کہہ جون جون وقت بڑے گا تو بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی اور جو اب ہام ہے وہ ختم ہوتے جائیں گے تو اسی کے مطابق جو ہے پھر ہم رائے بھی قائم کر سکیں گے اور اس کا اظہار بھی کر سکیں گے ایک مختصر سا وقفہ ہے نہیں واپس آتے ہیں میں مختصر لنگی صاحب کے پاس بھی جاؤں گا کہ تحریک انصاف کے چیئرمن کی جو طرز عمل ہے وہ وہی ہے جی آئی ٹی میں گئے وہاں پر بھی لوگوں کو دھمکیاں دیں کہ جو آپ کر رہے ہیں اس سب کی بھرپائی کرنی پڑے گی اور میں واپس آؤں گا تو اس سب کی جواب دائی ہوگی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ موقف کبھی بدلتے ہیں اب ریسٹنٹلی ان کے موقف میں پھر ایگریشن آیا ہے اور انہوں نے ایون نو مائی کے واقعات کو بھی جسٹیفائی کیا یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے کہ ابھی بھی وہ ایک میٹل آف نروز نروز کی جنگ کے حساب سے سیاست کر رہے ہیں نروز کو دیکھ رہے ہیں ایک بریک بات پر بات ہوگی میں ساتھ لی بیٹل آف نروز اسے کہیں کیونکہ عمران خان صاحب چوموں کی لڑائی رہ رہے ہیں سیاہ دن کے طور پر جانے جائیں گے in all times to come پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن اب بھی موقف اپنا ان کا یہی ہے بلکہ انہوں نے تو ریسٹلی ایک جسٹیفیکیشن بھی دے دی ہے کہ اگر میرے لوگ مجھے گرفتار کیا گیا دیکھیں جی رینجرز نے کیا اور پھر غیر قانونی طور پر کیا تو لوگ کہاں جاتے وہ تو گئے تھے پورا من احتجاج کرنے لیکن پھر وہ وہاں رک جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں بلوا میرے لوگوں نے نہیں کیا دھمکی جی آئی ٹی کے اندر جو اب ریپورٹنگ ہو رہی ہے انہوں نے خوب دی مرسل سلنگی صاحب یہ کیا مائنڈ سیٹ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کا وہ ابھی بھی انٹریوز میں بھی کہتے ہیں ریسٹلی بھی انٹریوز انہوں نے جو دیا ہے اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ میری جو اپروول ریٹنگ ہے پورے ملک میں وہ ستر فیصد ہے اور آج بھی وہ جب جی آئی ٹی میں کل بھی پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو میرے ساتھ آپ لوگ کر رہے ہیں اس کی جواب دے یہ آپ کو کرنی پڑے گی تو یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے دیکھیں خان صاحب جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو جارہانہ سیاست ہے اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں ان کی ریٹنگ جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے اور ان کی جو بارگیننگ پوزیشن ہے وہ بہتر ہوتی ہے اسی کو لے کر وہ مسلسل صرف حکومت پر چڑھائی نہیں کرتے رہے بلکہ عدلیہ پہ اور اسٹیبلشمنٹ پہ بھی کرتے رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ دن بہ دن ان کے لیے اور ان کی سیاست کے لیے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں وہ اپنے بیانات کی جلے بھی بناتے ہیں مختلف جگہوں پر جیسا کہ ابھی جو پیش ہوئے جی آئی ٹی کے سامنے تو انہوں نے تو ایک طرح سے اپنے کارکنوں اور لیڈرز کو بلکل ایک طرح سے بس کے نیچے پھیک لیا جب ان کو تصویریں اور ویڈیو دکھائی گئیں کہ یہ آپ کے لوگ تھے تو انہوں نے کہا یہ تو میرے لوگ ہی نہیں ہیں ساتھی وہاں پر انہوں نے جو تفتیشکار تھے ان کو تڑی بھی لگا دی کہ میں ساری شکلیں دیکھ رہا ہوں اور میں واپس آنگا تو میں یہ کروں گا تو یہ ان کا ایک طریقہ واردات ہے لیکن اس سے جو زمینی حالات ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی ان کے لیے حالات جو ہے وہ دن بہ دن اور مشکل ہوتے چلے جائیں گے اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا مغریتہ صاحبہ آپ کے نزدیک اب یہ کہ الکادر ٹرسٹ کا معاملہ ایک ہے توشہ خانہ کا اور ہے نو مئی کے واقعات ایک ہیں کس مقدمے کے اندر میں اس کا قانونی ایسپیکٹ آپ سے نہیں پوچھ رہا میں سیاسی ایسپیکٹ چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر اپنا تجزیہ بتائیے آپ کے اپنینین میں نااہلی زیادہ فوری طور پر ضروری ہے عمران خان کی وہ تو اسی صورت میں ہوگی اگر توشہ خانہ میں کنوکشن ہوتی ہے الکادر ٹرسٹ کیس اگین اس کا ابھی تو نیب نے ان کو ابھی تو گرفتار بھی نہیں کیا ابھی تو یہ معاملات چل رہے ہیں لمبا پروسس نظر آتا ہے تو پھر یہ شاید نو مئی کے واقعات ہی ہیں جن مقدمات کے اندر عمران خان کے خلاف بقاعدہ پھر تفتیش بھی ہو سکتی ہے شاید معاملہ ٹرائل میں بھی چلا جائے اور پھر ایونچولی کنوکشن بھی ہو جائے اب دو چیزیں ایک تو نو مئی کا جو سانحہ ہے اس میں عمران خان کے گرفتاری اس وقت تک تو یقینی نظر آتی ہے لیکن اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے جو میں آگے چل کے آپ سے دسکرس کرتی ہوں گرفتاری نو مئی کی واقعات میں اور گرفتاری پلس نہ اہلی الکادر ٹرسٹ کیس کے معاملے میں الکادر ٹرسٹ کیس بہت مضبوط کیس ہے عمران خان کے خلاف اور ان کی کابینہ کے خلاف بارستر شداد اکبر کے خلاف توشہ خانہ کیس میرا پہلے دن سے اس پہ موقف رہا ہے میرے نزدیک یہ ایک کمزور کیس ہے میرے نزدیک یہ کرپشن کا کیس نہیں ہے اس کا کان آپ ایک سائید سے پکڑیں دوسرے سائید سے پکڑیں جہاں سے مرضی کھینچیں کرپشن کا کیس بنائیں نہ بنائیں یہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن توشہ خانہ کے ہمام میں میرے نزدیک تمام سیاستان اوریاں ہو چکے ہیں خاص طور پر جب توشہ خانہ کی تفسیرات پبلک ہوئی تھی جب نہیں بھی ہوئی تھی تب بھی میں یہی گزارش کر رہی تھی کہ توشہ خانہ کا کیس میرے نزدیک عمران خان کے خلاف اتنا مضبوط کیس نہیں ہے الکادر ٹرسٹ کیس میں میں نے پہلے گزارش کی نا اہلی گرفتاری یقینی اس وقت تک نظر آتی ہے اور نو مائی میں میں نے آپ سے کہا گرفتاری وہاں پر عمران خان صاحب کی وہ بھی یقینی نظر آتی ہے لیکن کیا یہ الیکشن سے پہلے ہو پائے گی نہیں ہو پائے گی یہ سب سے بڑا سوال ہے اگر الیکشن سے پہلے کیونکہ الیکشن میں اب ٹائم بہت کم رہ گیا الیکشن سے پہلے اگر عمران خان گرفتاری ہوتی ہے تو پھر دوہزار تیس کے الیکشن جو کہ پہلے ہی متنازعہ ہو چکے ہیں بہت سے فیکٹرز کی بنیاد پر اس میں ایک نیا جو ہے ایک ایک شگوفہ کھڑا ہو جائے گا کہ دیکھئے جی اب تو آپ نے بالکل ہی آؤٹ کر دیا عمران خان کو اب تو یہ سو فی سکرپٹڈ اور سیلیکٹڈ حکومت ہے تو آپ کو دوہزار تیس کے الیکشن کے نتیجے میں اگر یہی سیٹ اپ نظر آتا ہے کوئی چھوٹی موٹی چینجز کے ساتھ باوجود اس کے کہ میں نے پہلے گزارش کی کہ نباز شریف کی ایکسیپٹیویٹی مجھے کم از کم نظر نہیں چوتھی بار وزیراعظم بننے کے لیے شہباز شریف سٹرونگ کنٹینڈر ہو سکتے ہیں فیورٹ کنٹینڈرز بھی ہیں اس وقت مقتد حلقوں میں بلاول بھٹو کیا ڈارک ہارس ثابت ہو سکتے ہیں معاملات بہت جگہوں پہ چل بھی رہے ہیں بہتر ہو بھی سکتے ہیں تو میرے خیال ہے کہ بلاول بھٹو یا شہباز شریف کے دمیان دور ہوگی کہ اگلا وزیراعظم کون بنتا ہے ہو سکتا ہے کوئی تیسرا نام بھی آ سکے لیکن کم از کم مجھے نہیں رکھتا اس وقت تک کہ نواز شریف کم از کم چوتھی بار وزیراعظم بننے کے لیے اہل ہو سکیں گے اگر ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا ترننگ پوائنٹ ہوگا کہ نواز شریف ایک طرف اہل ہو جاتے ہیں الیکشن لڑتے ہیں جیت بھی جاتے ہیں وزیراعظم بھی بن جاتے ہیں اور دوسر جانب اگر عمران خان پر پابندی لگ جاتی ہے پابندی اندسیند گریفتاری ہو جاتی ہے نا اہلی ہو جاتی ہے تو پھر دوہزار تئیس کی وہ جو مورل جو الیکٹورل جو لیگل آپ کوسٹن کر رہے ہیں مونی فاروق صاحب وہ ایک بار پھر کٹہرے میں آکے کھڑی ہو جائے گی تو اسی لیے میں گزارش کر رہی تھی کہ دوہزار تئیس کے الیکشن کو اگر آپ نے تھوڑا بہت اس کی رہی صحیح ساکھ بچانی ہے تو آپ کو پاکستان طریقہ انصاف پر جو اعلانیہ غیر اعلانیہ پابندی ہے کہ ان کے لوگ ٹاک شوز میں نہیں آسکتے وہ آکے بات نہیں کر سکتے اپنا موقف نہیں دے سکتے پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ کا نام نہیں لیا جا سکتا غریصہ اب ٹاک شوز پر ہاں سیاسی لوگ تو نہیں آرہے اب ان کے وکلا تو آتے ہیں وہ بڑا برپور دفاع کرتے ہیں طریقہ انصاف کا اور اس کی قیادت کا اب باقی تو ٹھیک ہے وہ بہت سے لوگ رہ گئے ہیں بہت سے لوگ ادھر ادھر ہو گئے ہیں وہ بڑا بھی دو تین رہ گئے ہیں مونی فاروق صاحب شویف شاہین صاحب آ جاتے ہیں جو بھی حالی میں ان کی کور کمیٹی میں شامل ہوئے ہیں باقی کہا آپ کو شاہ محمود گریش صاحب آپ کو کبھی کب میڈیا ٹاک کرتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں لیکن انانیہ پاپندی ایک مختصر صاحب کو ہم نے بلایا وہ نہیں تشریف لائے ٹھیک بلکل ٹھیک ایک مختصر صاحب وقفہ لے گا میں شامل صاحب کے پاس آوں گا بلکل ٹھیک ایک مختصر صاحب وقفہ یہ واپس آتے ہیں شامل صاحب کے پاس ہمارے ساتھ لے گا ایک دور پھر آپ کو شاملت کہتے ہیں شامل صاحب تحریک انصاف بیسیت ایک جماعت یا عمران خان صاحب نے بہت سے اب یہ نو مئی کے واقعات جو ہوئے وہ ہمارے سامنے ہیں جی ایٹی کے سامنے وہ جاتے ہیں میں نے عرض کیا کہ وہ باقاعدہ طور پر اب بھی تڑھیان لگا کر آتے ہیں کہ بھئی میں دیکھ لوں گا اور یہ جو آپ کر رہے ہیں لیکن نو مئی کا واقعہ جو ہوا وہ ہمارے سامنے ہیں میں نے تو بیسیت ایک صافی وہاں جا کے جناح اس کے حالات بھی دیکھے جس دن وہ ہوا تھا تو وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہی سب کچھ ہوتا وہ نظر آیا کیونکہ ایسے حالات تو نہیں تھے کہ وہ صرف ایک وائلنٹ اینگری ماب تھا جس نے سب کچھ کر دیا جس طرح کی ڈسٹرکشن تھی جناح اس کے اندر وہ تو بہت تباہ کن تھی لیکن آج اگر پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا یہ سٹیٹ اپریشن ہے ہمارے ساتھ سب کچھ کر دیا گیا ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ماضی کے اندر لیکن پھر کاؤنٹر آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ جو تحریک انصاف نے بحیثیت ایک جماعت کیا ہے یا عمران خان نے بحیثیت ایک جماعت پچھلے ایک سال کے اندر کیا ہے جماعت کے سروراہ کے طور پر کیا اس کی تاریخ ملتی ہے ہمارے ملک کی سیاسی تاریخ کے اندر کیا اس کی تاریخ ہے کہ کسی لیڈر نے ایسے فوجی افسران کے نام لے لے کہ ان کو بگاڑا ہو فوجی تنصیبات پر حملے کر دیے ہوں اور جماعت نے کر دیے ہوں دیکھیں منیب صاحب یہ تو بڑی واضح بات ہے کہ نو مئی کو جو کچھ ہوا وہ سب ہم نے بھی دیکھا آپ نے بھی دیکھا دنیا نے دیکھا اور جو لوگ وہ کر رہے تھے ان کے چہرے بھی محفوظ ہو چکے ہیں ریکارڈ ہو چکے ہیں کیمرے جو ہیں ان کی آنکھ نے ان سب کو چیزوں مناظر کو سمیٹ لیا ہے تو یہ جو اس میں جو نیریٹیو ہے خان صاحب کا اس کو قبول کرنا یا اس کو بہت مشکل ہوگا لیکن اب یہ بھی آپ دیکھیں کہ ابھی تک کوئی قانونی طور پر کوئی پیشرفت نہیں ہوئی نہ تو کوئی فوجی عدالت میں کوئی مقدمہ قائم ہوا ہے یا چلا ہے اور نہ ہی کوئی سیول عدالت میں کوئی مقدمہ چلا ہے تو ابھی یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کاروائی جو ہے وہ بڑی سست روی کا شکار ہے اور لگتائی کو پھوک پھوک کے قدم رکھا جا رہا ہے یا قدم رکھنے سے پہلے جو ہے سو بار غور کیا جا رہا ہے کہ کس طرف رکھا جائے کیسے نہ رکھا جائے تو ابھی یہ چیزیں انفولڈ نہیں ہوئیں میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں بھی حکومت کو بھی اور ہمارے عداروں کو بھی کوئی یقصو ہونا ہوگا اور کوئی اخدام کرنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا باقی جہاں تک تعلق ہے دیکھیں دوہزہ اٹھارہ کے انتخابات میں نواز شریف صاحب حصہ نہیں لے سکتے وہ ناہل ہو گئے انتخابات پھر بھی ہوئے حکومت پھر بھی قائم ہوئی اور ان کی لیجیٹری میسیج جو ہے اس کو بھی تسلیم کیا گیا تو بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ انتخاب کا دن جو ہے یا ووٹر فیصلہ کرتا ہے اگر ووٹر جو ہے وہ انتخابی عمل میں شریک ہوتا ہے تو پھر ان کی اپنی ایک لیجیٹری میسیج جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے اس پہ ایک ٹھپا لگ جاتا ہے لوگوں مہورت تحصیق سب کر دیتے ہیں تو اس لیے یہ تو کہنا ہے یہ درست بات ہے مگر آپ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کا وہ کس طرح سے شریک ہوگی اس کی لیڈرشپ کس کے پاس ہوگی اس کا بیانیاں کیا ہوگا ظاہر ہے جو عمران خان صاحب کا اس وقت نیریٹیو ہے وہ لے کے تو میدان میں نہیں آ سکیں گے وہ پھر وہ کہاں ہوں گے بہت سے سوالات ہیں جو ابھی جن جواب ملے گا تو پھر ہم آگے بڑھ سکیں گے ابھی ہم خود رکے ہوئے ہیں ان سوالوں پر اور ان کے جواب ہمیں دیے نہیں جا رہے جن لوگوں نے دینے ہیں وہ ابھی خاموش ہیں ان کو چاہیے کہ وہ چپکا روزہ توڑے شامی صاحب درہ اس پر روشنی ڈال دی دی گا اختصار کے ساتھ فرمائیے گا کیا میاں نواز شریف کی پوری پی ایم ایلین یہ کہتی ہے کہ وہ آئیں گے اور وہی پرائیم نیسٹر ہوں گے بحیثیت ایک جماعت بھی یہ کہہ رہے ہیں چلے کانونی مسائل کو اگر آپ سائیڈ پہ بھی رکھ دیں قبولیت بہت زیادہ فیکٹر اس کا ہمارے ملک کی سیاسی تاریخ میں رہا ہے کوئی قبول ہے یا کوئی قبول نہیں ہے کیا وہ یہ بادل بھی چھٹ گئے ہیں مسلم ڈیگ نون کے اوپر سے کیونکہ مریم نواز شریف اب اس وقت ان کی کوئی کنوکشن نہیں وہ اہل ہیں انتخاب لڑنے کے لیے بھی کسی بھی منصب کے لیے میاں نواز شریف کو کانونی مسائل ہے لیکن کیا قبولیت والا فیکٹر اب مسلم ڈیگ نون کے لیے ریلیونٹ نہیں رہا میرا خیال ہے کہ یہ فیکٹر اس طرح ریلیونٹ نہیں رہا جس طرح پہلے تھا اب راوی کے نیچے سے بہت پانی بہ گیا ہے اور آپ کو تو معلوم ہے کہ کئی ماہ یعنی فیصلے ہوئے ہیں جن میں بڑا بنیادی کردار ادا کیا ہے نواز شریف صاحب نے اور اس وقت جو بھی معاملات ہیں وہ ان کی مشاورت سے آگے چل رہے ہیں تو میرا نہیں سمجھتا کہ ایک وقت میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کئی محاذوں پر لڑ سکے گی اور کئی محاذ جو ہیں اس کو کھولنا پڑیں گے یعنی آپ یعنی اگر بہت زیادہ اپنی انرجی کو پھیلائیں گے تو پھر معاملات بہت سے ہاتھ سے نکل بھی سکتے ہیں تو حدف جو ہے وہ واضح رہنا چاہیے اور اگر اہداف زیادہ آپ نے بنانے کی کوشش کی تو پھر مشکلات میں ادافہ ہو سکتا ہے اس لنگی صاحب لاسٹ کومنٹ بودی یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک جتنا بہترین ریلیشنشپ شہباز شریف صاحب کا رہا ہے کہ آپ کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا کہ پاسیبل ملٹری ریلیشنشپ یہ کس کو پی آف کرے گا پریکٹیکلی پاکستان کی سیاست میں یا دوزار تیس کے الیکشن میں پی ایم ایل این کو ہی کلی طور پر یا اس کے جو سمرات ہیں وہ باقی جو اس مخلوط حکومت کے جو سٹیک ہولڈر سے ان کو بھی جائیں گے یا صرف پی ایم ایل این ہی بینفٹ کرے گی جب الیکشن ہوگا اور جو نمبر سامنے آئیں گے قومی اسمبلی میں تو اس سے یہ تیہ ہوگا کہ سمرات کس کو جا رہے ہیں اگر پی ایم ایل این نمبر ون پہ آتی ہے تو ظاہر ہے وہی حکومت بنائے گی اور میرے خیال میں جیسا کہ شامی صاحب نے کہا نواز شریف کو بلکل آپ کاؤنٹ آؤٹ نہ کریں ان کو کاؤنٹ ان کریں کیونکہ یہ بلکل ممکن ہے اگر وہ الیکشن میں حصہ نہیں بھی لیتے فوری طور پر تو اس کے بعد بھی ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ایک بندہ سیٹ گرم کرنے کے لیے آ جاتا ہے اور پھر وہ دوبارہ آ جاتا ہے بلکل ٹھیک بہت شکریہ جناب مجیبی صاحب کا جناب مرسو سلنگی صاحب کا اور غریدہ فاروقی صاحب کا پروگرم آپ نے دیکھا جی اس کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا دیکھیں گے بہت شکریہ خدا حافظ